اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے صدر عفضل بٹ کے حزیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں صحافیوں کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس وقت ان کی مضمت کی گئی ہے اور حکومت کے دباؤ پر سینئر صحافی اماد یوسف کے خلاف کیس میں سزائے موت جیسی دفعات شامل کرنے پر قرار دادے مضمت پیش کی گئی بلکل جی جو اجلاس وہ اس اجلاس میں کہا گیا کہ اماد یوسف کو انصاف فراہم نہ کیا گیا تو جو احتجاج ہے وہ کیا جائے گا اور اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ کیس کی دوبارہ تحقیقات کے لیے صحافیوں پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے اور سینئر صحافی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کی جائیں اور انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو تیس جنوری کو اسی حوالے سے ریلی بھی نکالی جائے گی اور نیشنل پریس کلپ سے پارلیمن ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا پارلیمن ہاؤس پر ریلی کو دھنے میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اسوسیشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز جو ہم نے سپیسیفکلی دیکھا کہ دیریکٹرز کا کہنا ہے کہ سینئر صحافی اماد یوسف کے خلاف مقدمے میں سنگین دفاعات ناقابل برداشت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اور اعلامیہ کے مطابق کسی راہنما کے بیان پر چینل سے وابستہ افراد کی خلاف مقدمہ سوالیہ نیشان ہے وہی بات جو کہ ہم اپنے فرائیڈے والے شو میں بھی بار بار جس نکتے کو ہم بریس کر رہے تھے وہ یہی کہ دیکھیں آپ کے شو میں آپ کے چینل پہ کوئی بھی گیس آکے اگر اپنی رائے کا اظہار کتا ہے that does not mean کہ اینکر کا یا ہیڈ آف نیوز کا اس statement سے کوئی لینا دینا ہے یا اس statement کا مرد الزام آپ ٹھرائیں جی بالکل ہم تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی اس طرح سے بات ہو تو اور زیادہ اس پر کڑی نظر رکھے ہوتے ہیں تو لالا اسرد پتھان ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایف یو جے کے رہنما ہیں اور پی آر وائی نیوز سے وابستہ بھی ہیں بہت شکریہ لالا آپ نے ہمارے لئے اللہ سب وقت نکالا یہ مجھے بتائیے کہ this is very good کہ یہاں پر صحافی تنظیمیں اور صحافتی تنظیمیں اس بات پر متحد اور متفق دکھائی دے رہی ہیں اور یہ جو معاملات ان کے اوپر بڑھ چڑھ کر بات بھی کی جاری ہے اگلا لاحی عمل کیا ہے ابھی تو چلیں یہ کل اجلاس ہوا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں تیپ آئی ہیں کیا ہونا ہے آگے اب دیکھیں جی یہ جو اجلاس ہوا یہ تمام اہم اجلاس تھا اور اسی اجلاس ہی کے پس منظر میں یہ تمام تحریک جو ہے وہ آگے مرحلہ وار شروع ہوگی اور ایسے سمجھے کہ مرحلہ وار شروع ہو چکی ہے کہ اس میں پی ای 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 جی نے یہ فیصلہ کیا تھا جیسے جلاس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسی میں کہ پاکستان بھر میں اس میں مختلف پریس کلپوں کے سامنے احتجانی مظاہرے ہوں گے اس سے آپ پرچم لہرائے جائیں گے سیکنڈ فیصل میں جو ہے وہ ہمارے سینئر جنرللسٹ جو اسلام آباد بیسٹ ہیں لاہور بیسٹ ہیں پشاور بیسٹ ہیں کوئٹا بیسٹ ہیں اور کراچی بیسٹ ہیں وہ پی ای 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 جی کی مقامی قیادت کے ہمراہ لوکل لیڈرشپ سے جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے پولٹیکل فورسز ہیں ان سے اپوزیشن سے اور دیگر جو اسٹیک ہولڈنز ہیں پاکستان کے ان تمام شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے ان کے سامنے اپنے اس درد کو پیش کریں گے کہ کس بے دردی سے اس حکومت نے ایک بار پھر میڈیا کی آزادی پر وار کیا ہے کہ جو آج سے اقتدار میں آنے سے پہلے اسلام آباد بیئی ایوان پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہمارے ساتھ پھٹواتوں پر بیٹھ اعتجاجی تحریک کا حصہ بنی تھی اسی تیرہ جماعتی اتحاد نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر پی ڈی ایم اے کے خلاف اعتجاج کیا تھا اور وہ بڑا زبردست اعتجاج تھا جس کی وجہ سے حکومت بیک فٹ پر گئی آج وہی حکومت پی کا ترامیم آرڈیننس کو دوبارہ سے ریویو کر رہی ہے ترامیم کر کے بلکہ ان کو پاس کر کے وہ میڈیا پر ایک اتنی بڑی پابندی لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگرچہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی تذیعہ دینے والا یا کوئی بھی خبر دینے خبر سے اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈس انفرویشن ہے تو اس کی بنیاد پر اس ٹی وی چینلز ٹی وی چینلز کا لائشنز منصوب کر دیا جائے گا اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو ایشیوز تھے پیکا کی حوالے سے وہ پیکا قوانین کو دوبارہ سے رائٹ کیا جا رہا ہے اس پر بڑی مشکل سے ان پیکا قوانین سے پاکستان کی عوام کو نجات ملی تھی جنرلسٹوں کو نجات ملی تھی شوشل ورکرز کو نجات ملی تھی پولٹیکل پارٹیز کے ورکر کو نجات ملی تھی تو وہ بھی ایشیوز میں آ گیا اب تیس دو مصلے ہمارے اور ہیں جہاں پر بھی سیاستدانوں پر کسی بھی جماعت پر ہم دیکھتے کہ بہتراز اٹھانے لگتے ہیں ان کو سوال کرنے لگتے ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے تو ایسی کوئی نہ کوئی آرڈیننس لے کے آنے کی بات کر دے جسے صحافیوں کی زبان بند ہو جائے اور عوام کی مسائل کے حوالے سے بات نہ کر سکیں جیسے پیک آرڈیننس جو پہلے بھی میں دیکھا کہ بڑی مشکل سے جان چھوٹی اس سے اور اب یہ حکومت جو اس وقت اس کے خلاف تھی وہ اب اس کے حق میں کام کر رہی ہے جی بالکل میں اپنی بات پوری کر لوں ہمارا جو چوتھا پوائنٹ تھا وہ عرشت شریف کا قتل کیس کے حوالے سے تھا اس پر کافی عرشت سے اس کو اس پر خاموشی اختیار کی گئی ہے اب تک اس کے قاتلوں کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے جنرلیسٹوں جنرلیسٹ برادری میں بڑی تشفیش کی لہر پائی جاتی ہے ہمارا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ خبر کی بنیاد پر تجزیہ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے میڈیا چینلز کے آہ ورکرز کے خلاف آہ ایف آئی آرز دچ کرنا شروع کریں گے تو پھر کس طرح آزادیہ صحافت ممکن ہو پائے گی کس طرح صحافت ممکن ہو پائے گی کس طرح یہ چوبیس گھنٹے کے نیوز چینل چل پائیں گے کہ یعنی عماد یوسف صاحب جو ہیڈ آف نیوز ہے آئی آر وی نیوز کے وہ اپنے گھر پہ اس دن شفٹنگ میں مصروف تھے اور آہ کوئی پولٹیکل پارٹی کی فگر آکے ٹی وی چینل پہ کسی خبر پہ تجزیہ کرتا ہے اور اس تجزیہ کی بنیاد پر آپ اس آہ ڈریکٹر نیوز کو ریپورٹر کو پروڈیوسر کو اینکر کو یا کسی بھی فرد کو جو ٹی وی چینل سے منسلک ہو اس پر آپ اٹھا کر انتہائی سنگین مقدمات دچ کر دیتے ہیں جس میں یا تو عمر قید ہے یا سزائے بہت یعنی اتنا کون سا آسمان ٹوٹ گیا کیا اس ملک میں جو دہشتگردی کرنے والے جو آہ سیکڑوں لوگوں کو قتل کرنے والے ان کے خلاف تو اس طرح کے مقدمات درج ہوتے بھی ہیں تو پھر سالہ سال چلتے رہتے ہیں اور بعد میں سنا جاتا ہے کہ ثبوتوں کی ادم فرائمی پر ان کو آزاد کر دیا گیا اور ایسا کیا اس مقدمے میں ہے کہ جس میں عمر یوسف پر اتنی جلدی کہ اس کو جو ہے وہ چار پاؤں لگائے ہوئے ہیں کہ جلد از جلد اس کو سزا کی طرف لے جائے جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بدنیتی شامل ہے اس میں اس بدنیتی کی بجائی یہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل میڈیا ورکرز کو اداروں کے بالکان کو سب کو یہ میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اگرچہ آپ حکومت وقت کے خلاف بولیں گے آپ عوام کی بات کریں گے عوام تک سچ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اس پاداش میں آپ کو اس طرح کے سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا آپ کو عمر کی کی سزا بگت نہیں پڑے گی یا آپ کو فاسی پر لٹکایا جا سکتا ہے تو یہ چار بہت اہم ایشیوز ہیں جس میں ایک طرف ہمارے ٹی وی لیشنز تمام ٹی وی چینلز جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں پاکستان میں اگر جب کسی کی بھی خبر سے حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈس انفرمیشن ہے تو اس کا لیشنز ختم کر دیا جائے گا وہ ٹی وی چینل یک بندش پر چلا جائے گا اور دوسری طرف پورے میڈیا ورکرز کو تین قسم کے سنگین پروبلم فیز کرنے پڑے گے ایک معاشی قتل ہوگا ان کا اور دوسرا ان کو اس طرح کے سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس پر اگرچہ پاکستان کا میڈیا ورکر کھڑا نہیں ہوتا اس پر اگرچہ پاکستان کے میڈیا چینل کے مالکان کھڑے نہیں ہوتے اس پر اگرچہ ڈیریکٹر نیوز نہیں کھڑے ہوتے اس پر اگرچہ سی پین ہی کھڑی نہیں ہوتی تو باقی کد مقدمات میں کھڑے ہوں گے کیا آپ نے قتل ہونے پر بھی یہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ایک ساتھ تو کس طرح پھر آگے میڈیا کو لے کر چل سکتے ہیں کس طرح آپ تحفظ کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس پوری انڈسٹری کو پجھا سکتے ہیں جس کے ساتھ لاکھوں لوگ منسلک ہیں روزگان کے میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات میڈیا مالکان کے لیے کہنا چاہتا ہوں ایمنٹ بھی جڑ گئی آکے اس احتجاجی تحریک کے ساتھ سی پین ہی نے بھی اپنا اعلان کر دیا اس احتجاجی تحریک کے ساتھ جو پی ایف جی نے شروع کیے مالکان کی تنظیم کہاں ہیں پی بی اے کہاں ہیں کیوں ان کو تکلیم نہیں ہوگی جب یہ ان کے اربوں روپے لگے ہوئے جو چینل سے ان کے لیکشنز موجودہ حکومت بند کرے گی یا کوئی بھی آنے والی حکومت اس کالے قانون کے تحت بند کرے گی تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے اگرچہ وہ اپنے چینلز کے لیے بھی کم سے کم نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے اس ملک میں یہاں پہ یونٹی کی بہت ضروری ہے وہ سپیسیفکلی وہ بھی صحافتی تنظیموں کے دمیان اور چینلز کے دمیان بہت شکریہ جی لالا اصل پتھان صاحب ہمارے ساتھوں موجود تھے